بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں برا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب ستر گناہ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا علامہ ابن قیم الجوزی نے دماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منصوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں چار ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا ناظرین گرامی حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک ماہ فرما دے گا یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضاق کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں نبی اکرم ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مضمل میں فرماتا ہے اے چادر اوڑنے والے نبی رات میں تھوڑا قیام کریں آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑیں روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے بھی ایک بہترین تربیت ہے عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اے علی کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیا جائیں گے تو حضرت علی شیرِ خدا نے فرمایا ہاں ایسے چار مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بروزے قیامت ایسے چار لوگوں کے روزے ان کے موپر مار دیے جائیں گے پوچھا گیا اے علی وہ کون سے چار لوگ ہیں حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے ناظرینِ گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا یہی وجہ ہے کہ رسولِ کریم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ شنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاونت اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا سارا دن بوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21 جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23 جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں نیک فرما بردار عورتیں خواند کی غیر مجودگی میں حفاظتِ الٰہی نگیداش رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو اگر وہ تابداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بلائی والا ہے حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مروی ہے کہ ان کی پھوپی کسی ضرورت سے رسول اکرم کی بھارگاہ میں آئیں جب وہ واپس جانے لگیں تو نبی کریم نے ان سے پوچھا تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اپنے شوہر کی ہر ضروریات کو پوری کرتی ہوں اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غاونت کا پورا خیال رکھا کرو وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پانچوں نمازوں کی پبندی کرے رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو کھولی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم کی احادیث میں نافرمان بیوی کے متعلق ذکر ملتا ہے جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت پیان کی گئی ہے نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول کریم کا فرمان ہے جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو اس کے باوجود بھی جہنم میں چلا جائے تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا نبی کریم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے عجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے مومن کو اللہ نے والدین کا عدب و احترام کرنے کا پبند بنایا ہے جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا نمبر تین وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر باگ گیا ہو جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابلے قبول نہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی قرآن پاک کی سور نساء آیت نمبر 69 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے یوں حکم دیا گیا اے ایمان والو حکمانو اللہ کا اور حکمانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان فرمایا گیا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی پیارے دوستو اللہ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حق دار بن سکیں ناظرین گرامی ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ چار باتیں تو نہیں پائی جاتی ہیں اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے فوراں اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور ان چار برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے